باگ مرہ ویدھائک ڈھلو ماتو کو بدھوار کو عدالت سے راحت ملی ہے عدالت نے سنوائی کے بعد ویدھائک کو ریمانڈ پر لینے سممندد پولیس کے آویدن کو خاریج کر دیا دراصل بروڑا پولیس نے عدالت میں آویدن داخل کر ویدھائک ڈھلو ماتو کو دو دنوں کے لیے پولیس ریمانڈ میں دینے کی پرارتھنا کی تھی پولیس نے اپنے آویدن میں کہا تھا کہ ویدھائک کو پولیس راست میں لے کر ضروری پوچھتاش کرنی ہے تاکہ ماملے میں کئی اور تتھے سامنے آ سکیں گے ویدھائک کی اور سے ادھوکتہ ایسن مکھر جی رادشام گو سوامی اور ان کے سویتہ نے پولیس کے اس آویدن کا پورجور ویروت کیا اور کہا کہ یہ ماملہ نہ تو ڈکیٹی کا ہے اور نہ ہی ہتیا کا یہ ماملہ زمین سے سممندد ہے باگ مارا ویدھائک کو راجنیتک ساجش کے تحت فسایا گیا ہے اور ان کی پرتشتہ دھومل کرنے کے لیے پولیس ایک راجنیتک ساجش کے تحت انہیں حراست میں لے جانا چاہتی ہے پرثم شرینی نیایک درندہ دکاری سنگیتہ کی عدالت نے ابھیوچن کی آویدن کو خاریز کر دیا اور ویدھائک کو پولیس حراست میں دینے سے انکار کر دیا ویدھائک ڈھلو ماہ تو گیارہ ماہ سے نیایک حراست میں جیل میں بند ہے کترا شرینیت کے پریادرشنی پت نیواسی ایوان پورو ویدھائک اوپی لال کے بھتیجہ راجیو کمار شریفاستف کی شکایت پر دو مارچ دوہزار بیس کو ویدھائک ڈھلو ماہ تو پر پراتھمی کی باروڑا تھانا کا سنگھیا تیرہ بٹا بیس درز کی گئی تھی دلو ماہ تو کے ماملے میں آج پرشاسن کے دوارہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے دوارہ ایک آویدن تاخل کیا گیا تھا جو ماملہ راجی کمار شنہ کے دوارہ جمین بیواد کا ماملہ تھا اس میں دائر کیا گیا تھا کہ بیدھائک جی کو اس میں ریمانٹ پر لیا جانا ہے آویدن پوچھتاس کرنا ہے ہم لوگ تتکال جانکاری ملنے کے بعد اس کا ویروت کیے پیٹیشن فائل کیے کہ یہ کوئی ڈکیتی یا فران ہتیا یہ وہ کچھ طرح کا ایسا ماملہ نہیں ہے جسے کی انساندھان کے کرم میں ادھو بیدن کرنا ہے یہ جمین کا ویواد کا ماملہ ہے جو کاغجی روپ سے کرتا ہے کیا جا سکتا ہے لیکن ہم لوگوں نے لکھ کر کے سپسٹ روپ سے کہا ہے کہ کوئی غلط منسہ کے ساتھ ان کو بلائے جا رہا ہے تاکہ جانبھوز کر کے کوئی ریکوبری یا ان کو کسی طرح سے بتا دے اور موٹھ بھیڑ کر کے کچھ طرح کا گھٹنا کا انجام دینے کے لیے کیا جا سکتا ہے نیالے نے ماملہ کو کافی گمبرتہ سے لیا ہے 11 مای سے بیدھائک ڈھلو مہتو سویم آتما سمرپن کر کے نیالے میں ہیں ان لوگوں کو پریابت موقع ہے ساکچ لینے کا ان کے پاس جا کے بیان لینے کا کوئی کسی طرح کا کوئی بیوڈھان نہیں ہے لیکن یہ گھو راستر جنک بات ہے اسی لیے کرتے ہیں کہ راجنیتک سنیلترہ پرساسن کا بینا مطلب کا آوانچت منصہ ہے کہ جمین کے بیواد میں جو ڈوکومنٹری چیز سے حل ہونے والا بات ہے ویڈیو سی او یا جو کاغجات ہے جن کا جو سمبندیت پرکس کا کاغجات کے مادیم سے اس میں بھیدن کیا جا سکتا ہے کہ جمین کس کا ہے اور جمین کو کون کبجہ کیا یا نہیں کیا اس سمبند میں کوئی ساکشی مل نہیں رہا ہے بلایک ڈھلو مہتو نے کسی طرح کا کبجہ آدھی کرنے کا بات نہیں آیا جو ان کے دوارہ مارپر سے کچھ ہو سکتا ہے کترا ستھانا سے سمبندیت ہے اسی ماملے میں ان کو ریمانڈ لینا تھا جو ہم لوگوں نے ویروت کیا ماتی بابو اور ہم دونوں ساتھ میں تھے اور ان کو ماننیا نیادیس نے اس کو نیرست کر دیا ہے صرف اس بات کے لیے کہ آپ کو پوشتاز کرنا ہے انہوں نے اپنا آویدن میں لکھاتا ہے پوشتاز کرنا ہے تو تیل میں ہے کسٹری میں آپ اس سے پوشتاز کر سکتے ہیں اس میں پرشاسن کو اتنا ایڈامنٹ اناوشک روپ سے نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ نیالے میں اپنا پکش رکھے تھے جس کو مانا گیا کہ اگر آپ لوگوں کو پوشتاز کرنا ہے تو پوشا جائے ان کو ریمانڈ میں لے کر دو دن کا یہ غلط باب